ویلکم بیکٹو جاغل ہو جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں سکن کیر کے حوالے سے اور خاص طور پر میں تو کہوں گی عورتوں کے مسائل کے حوالے سے ہم نے بات کرنیے کیونکہ عورتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے موہ پہ جھوڑیاں پڑھنی جاری ہیں رنکلز آ رہے ہیں فائن لائنز آتی جاری ہیں تو ان کو ہم نے کس طرح کم سے کم کرنا ہے اپنی جو ایج ہے اس کو کس طرح چھپانا ہے یہ میرے خیال سے عورتیں زیادہ کرتی ہیں میں بھی عورتوں میں شمار ہوتی ہوں لیکن ہاں کرتی ہیں عورتیں تو یہ سارے پروسیجرز آج کل مارکٹ میں بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ کس سے آپ اپنی جو سکن ہے اس کو اور زیادہ انہانس کر سکتے ہو اپنی چیزوں اپنی جو فائن لائنز ہیں ان کو بوٹاکس اور فلرز کے تھرو کس طرح کم سے کم کیا جا سکتا ہے تو اس پروسیجر پر بات کریں گے دوسرا بات کریں گے اس کے نیگٹیف ایسپیکٹس کیا ہیں پوزیٹیف ایسپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں مونسون میں کیا اس طرح کی پروسیجر ہمیں کروانے ہی چاہیے اس پر بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر عظیم جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں سکن سپیشلسٹ ہیں اور کاسمیٹک سرجن بھی ہیں تو ان سے ان پروسیجرز کے باہر میں جانتے ہیں درک صاحب آپ کو بلکم کہتی ہو جاکو لاہور میں کیسے ہیں آپ؟ اللہ کے ساتھ کے ساتھ ہیں اور سب یہ فلرز اور بوٹاکس آج کل بڑے زیادہ ان ہوتے جا رہے ہیں اور لڑکیوں میں میں نے زیادہ تر دیکھا ہے خواتین یہ زیادہ تر پروسیجرز کراتی ہیں یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا الگ الگ ہیں بوٹاکس اور فلرز دو الگ الگ چیزیں ہیں پہلے تو یہ بات ہے کہ جو بوٹاکس اور فلرز دونوں دوائیاں ہیں اچھا اور ان کو صرف کالیفائیڈ سکن سپیشلسٹ یا کاسمیٹک سرجن صحیح کروانا چاہیے پلاسٹک سرجن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری دوائیوں کے نام سے پوری دنیا میں اور یہ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ آپ کے جھریوں کو ختم کر سکتی ہیں لیکن یہ ایسا ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے ہاں جی ہیں وہ دوائیاں لیکن دوائیوں کے طور پر آپ جس طرح انجیکشن میں آتی ہیں اور انجیکشن بجائے اس کے کہ ہم کسی کے مسل میں لگائیں پتھے میں لگائیں ہم وہاں پہ جلد میں لگا دیتے ہیں گوٹوکس جو ہے وہ نہ صرف خوبصورتی کے لئے استعمال ہوتا ہے جو کہ خوبصورتی کے لئے زیادہ مشہور ہو گیا لیکن ایکچولی یہ آپ کے مسل کو ریلیکس کر دیتا ہے اچھا اب ہوتا یہ کہ جب ہم اپنے مسل یوز کرتے ہیں فیس کے خاص طور پر اپر پارٹ کے جب ہم بار بار اپنے ماتھے کو اوپر کرتے ہیں تو مسل کی ہائپروٹروفی ہو جاتی ہے مسل اپنا باڈی بیلڈنگ ہو جاتی ہے جب ہم بہت زیادہ آنکھیں چندھیا کے دیکھتے ہیں تو سائیڈوں والے مسل کی آنکھوں کے نیچے بھی ہاں جی تو یہ مسل ہے جو کہ آپ کے سارے پروڈیوس کر رہے ہیں اس موومنٹ کو صحیح صحیح وہاں پہ ان کی جس طرح ہم باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں مسل کی تو مسل بڑھ جاتے ہیں یہاں کے مسل بڑھ جاتے ہیں جو وہ ہمیں جھوریوں کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں اوکے اب جب ہم ان مسل کو تھوڑے دنوں کے لئے ریسٹ پہ چلے جانے دیتے ہیں اور بوٹوکس کیا کرتا ہے کہ ان مسل کو ریلیکس کر دیتا ہے صحیح صرف ان مسل کو ریلیکس نہیں کرتا جہاں پر بھی جس مسل میں آپ لگائیں گے اس طرح ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کو کہ ایک طرف کو گردن مڑی ہوتی ہے چونکہ ان کا یہ والا مسل جو ہے وہ بہت زیادہ کھچا ہوا ہوتا ہے اور ان کو بیماری کا ایک نام ہے لیکن اس میں بہت زیادہ مسل کھچا ہوتا ہے تو یا تو ہے کہ آپ اس کو کٹیں یا اس کو کس طرح ریلیکس کر دیں تو ہم وہاں پر جب بوٹوکس لگاتے ہیں تو مسل ریلیکس ہو جاتا ہے پیشنٹ کی گردن سیدھی ہو جاتی ہے اسی طرح بوٹوکس کو آنکھوں کے بھنگا پن میں لگاتے ہیں پہلے بھنگا پن جو آنکھوں کا تھا ان کا مسل چونکہ درمیان والا مسل زیادہ اندر کو کھینچ رہتا تھا آنکھوں کو بھنگا دکھائی دیتا تھا پیشنٹ ٹھیک ہے اس کو کٹنا پڑتا تھا مسل کو آج کل ہم اسی میں اگر کوئی بوٹوکس کا انجیکشن لگا دیں تو وہ مسل ریلیکس ہو جاتے ہیں تو آنکھیں سیدھی دکھائی دیتی ہیں بلکل یہی اصول ہے آنکھوں کے گرد یا ماتھے بے جوریوں کو ٹھیک کرنے کا اصول یہی ہے کہ اب اس مسل میں جو وہ جوریاں بنا رہا ہے مسل اس کو ریلیکس کر دیں گے اب اس میں نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اناڑی ڈاکٹر یا نون ڈاکٹر یا جس نے پہلے بہت دفعہ بوٹوکس نہیں کیا اگر ایسے مسل پر لگا دے جو زیادہ ریلیکس ہو جائے تو آپ کی آنکھیں تھوڑی سی ڈروپ کر سکتی ہیں آنکھ وہاں سے نیچے کو آ سکتی ہیں آنکھوں کا جو آپ کی بھونیں پردہ ہے یا جو آپ کی سکن ہے سکن نیچے کو لٹک سکتی ہے اگر جسم کے کسی ایسے حصے پر یا فیس پر ایسی حصے پر لگ جائے جس کو مسل نے اوپر کو اٹھا کے رکھا ہے ٹھیک ہے تو وہ اگر چہرے کے کسی ایسے پارٹ پر لگ جائے تو وہاں سے وہ چہرہ نیچے کو ڈھلک سکتا ہے فور ڈا ٹائم بینگ اس میں ایک خوبطورتی کی بات بوٹوکس میں یہ ہے کہ یہ ریورسبل ہے تو اگر خدا نہ خاصتہ کوئی مسئلہ ہو بھی جائے تو وہ دو تین چار مہینے کے بعد واپس چکے اس کا افیکٹ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ سے آپ کروا سکتے ہیں تو لوگ جو یہاں پر میرے پاس کافی دوبارہ آتے ہیں کہ میں امریکہ گئی تھی اور میں نے تین چار سو ڈالر کی ایک کریم لے آئی تو اتنے میں آپ کا کوئی دو دفعہ بوٹوکس سال میں ہو سکتا ہے اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ میڈیکلی پروون ہے ایف ڈی اے جو فوڈ ڈرگ ایڈمیسٹریشن ہے امریکہ کے اس نے تقریباً تیس چالیس سال سے استعمال میں ہے کوئی لانگ ٹرم اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اگر آپ صحیح طریقے سے اس کو کریں تو یہ بہت ہی ایفیکٹیو ٹریٹمنٹ ہے لیکن یہ ہے مسئل کے لیے یہ ان جھوریوں کے لیے جب آپ کی آنکھوں کی یہ چہرے کی مومنٹ پر جھوریاں بڑھ رہی ہوں اس کو ہم ڈائنیمک رائٹڈیز یا بولتے ہیں جو آپ کی درمیان میں جب لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ جب غور سے دیکھتے ہیں اور ہم ہستے ہیں تب لاف لائنز بھی ہوتی ہیں یہ دوسری ہیں یہ والی جھوریاں جو مسئل سے پڑھتی ہیں وہ عام طرح پر اس کو آسان اس میں سمجھنے کے لیے یاد رکھنے کے لیے کہ جو اپر پارٹ اف دا اپر ہاف اف دا فیس ہے اس میں عام طرح پر بوٹاکس لگاتے ہیں اور جو لوہر ہاف اف دا فیس ہے کیونکہ وہ مومنٹ سے جھوریاں نہیں پڑھتی بلکہ آپ کی وہاں سے تھوڑا سا فیٹ ختم ہو جاتا ہے یا وہاں پہ جلد بہت لوز ہو جاتی ہے اب جلد کے نیچے علامیان نے ایک خاص جو جلد کی دوسری لیئر ہے پہلی اپی ڈرمیس ہے دوسری کو ڈرمیس بولتے ہیں اس لیئر میں دوسری لیئر میں علامی نے خاص قسم کا ایک کیمیکل پروڈیوس کیا ہے جو کہ جلد کو تراوت ہائیڈریشن اور کھچاؤ دیتا ہے جس کو ہم کالیجن بولتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس کو ہائیلرانک ایسڈ بولتے ہیں یہ زیادہ سکیل نام ہے لیکن ہائیلرانک ایسڈ ایک علامی نے آپ کی بوڈی میں پہلے ہی پروڈیوس کیا ہوا ہے اور وہ فلنگ مٹیریل ہے بسکلی جس طرح اگر آپ نے کمفرٹر میں دیکھا ہو گدوں میں دیکھا ہو یہ جو آپ کی کشنز ہیں اس میں اگر آپ کا بیٹھ جائے گدہ یا فوم یا کشن تو وہ بڑا لسٹلس سا اور بڑا جس طرح کوئی خالی خالی چیز دکھائی دیتی ہے اگر یہی والا حال جلد کے نیچے ہو فیس کی تو وہاں سے جو کہ وہ خالی خالی سا دکھائی دیتا ہے تھوڑی سی جلد وہاں سے ڈھلک جاتی ہے اب جب ہم اس کو دوبارہ فل کر دیتے ہیں آپ نے اقصد لوگوں کو دیکھا ہو جب وہ جوان ہوتے ہیں تو ان کی چیک بونز ہائے ہوتی ہیں لپس تھوڑے سے زیادہ پلمپ ہوتے ہیں یہ جو جھوریاں یہ ختم یہاں پہ نہیں ہوتی ہیں چن لوگوں کے وقت کے ساتھ چھوٹی ہو جاتی ہے چونکہ وقت کے ساتھ ہماری ایجنگ پروسس کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے مٹیریل فلنگ مٹیریل ختم ہو جاتا ہے آپ کے وہاں سے جو فیٹ کی اللہ میں نے فلنگ کی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ہمارے مسل تھوڑے سے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور ہماری ایون بونز جو ہیں وقت کے ساتھ سے ہماری بونز بھی چھوٹی ہو جاتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں بجائے اس کے کہ بون کو وہاں پہ دوبارہ نیا لگائیں سرجری میں جائیں یہ ہائلرانک ایسٹ جو یہی والا قدرتی مٹیریل ہے یہ اب لیبالٹری میں بھی بن گیا ہے اور اس کو ہائلرانک ایسٹ بولتے ہیں اس کو انجیکٹ کیا جاتے ہیں اور وہ تقریباً سال تک چلتا ہے اور اس کے پھر آہستہ آپ کی باڈی اس کو آہستہ آہستہ ڈیگریڈ کر دیتی ہے تو سال میں ایک سے دو دفعہ یہ ٹریٹمنٹ کروانا پڑتا ہے اور یہ ہر کوئی کروا سکتے ہیں اس کی ایج لیمٹ بھی ہے نہیں اس کی کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے لیکن ہوتا یہ کہ میں عام طور پر ایکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ جب آپ کی فورٹیز سے لے کے اور سکسٹیز تک یہ عام طور پر ایکمینڈ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ففٹیز تک سکسٹیز تک کچھ لوگوں کو تھرٹیز میں ضرورت پڑھ جاتی ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ہر ایک ایجنگ پروسس ڈیفرنٹ ہے اور کافی دفعہ ہم اس کو کسی سکار پر بھی لگا سکتے ہیں پرد کریں کسی کے دانے نکلے اور وہاں پر دپریسٹ سکار پڑھ گئے تو وہ جو دپریشن ہے اس کو فل کرنے کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی کی ناک جو ہے وہ چھوٹی اور وہ لگتا ہے ہمیں تیکھی کرنے جائے ہم چاہتے ہیں سرجری کے بغیر کی جائے تو ہم تیکھی ناک بنانے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی کی تھوڑی بہت پورے آپ فیس کے لحاظ سے پرپورشنٹ نہیں ہے اور ہمیں لگتا ہے تھوڑی سی تھوڑی میں لگانے سے زیادہ یہ متناسب ہو سکتا ہے چہرہ اور خوبصورت زیادہ دکھائی دے گا تو وہاں لگا سکتے ہیں اگر کسی کو کہ خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہاں پہ ڈپریشن آ گیا وہاں سے کوئی چیز نکل گئی اور وہاں پہ سکار پڑ گیا اس سکار کے نیچے لگا سکتے ہیں تو اس کے بہت سارے ایک سے زیادہ جس طرح بوٹاکس کے میں نے بتایا تھا تو فیلر کے بہت سارے اور بھی یوزز ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں لوگ سمجھتے صرف اس کو خوبصورتی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے خوبصورتی کے ساتھ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی ایسا ہو جائے بوٹاکس کا بھی یہ ہی ہے کہ بوٹاکس کا ہم بہت سارے آج کل مریضوں کا مائیگرین میں مائیگرین ہیڈیکس جو ہیں اس میں بڑا ایفیکٹیو ہے کیونکہ جو آپ کے مسل ہوتے ہیں آپ کے سکل کے وہ کھچ جاتے ہیں کچھ بچے جو ہیں اپنی ٹوز پر ٹو واکنگ کرتے ہیں کہ وہ اپنی صرف ٹوز کی اوپر چلے ہوتے ہیں ان کا مسئلہ کھچا ہوتا ہے اس چیز کو یوز کیا جا سکتا ہے جوک صاحب وقت کی تھوڑی سی قلت ہے میں جاننا چاہوں گی سلاب کے حوالے سے ہم نے دیکھا پورا پاکستان جو ہے وہ متاثر ہوا ہے سلاب کے حوالے سے بہت ساری سکن ڈیزیز بھی سامنے آرہی ہیں اس حوالے سے آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے جی کہ ہم لوگوں نے اور یہ میری درخواست ہو گیا آپ کے چینل کے توسط سے کہ ہم لوگوں نے یہ فیصل ہے کہ پورے پاکستان میں یہ ہماری سکن سپیشلس کی ذمہ داری ہے کہ کوئی پیشنٹ جلد کا ایسا نہ ہو جس تک ہماری امداد نہ پہنچ سکے وہ ہماری سکل بھی ہے اس کے لئے ہمارا 0311711711 یہ ہمارا ایک نمبر ہے اس پہ صرف آپ کی ایک ہمیں ہیلپ چاہیے چینل کے توسط سے بھی اور ڈاکٹر بھی جو ان علاقوں میں جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں سوشل ورکر کام کر رہے ہیں وہ اس نمبر پر صرف ہمیں کال کریں گے 0311711711 اور وہاں پر صرف ایک میسیج چھوڑ دیں گے کہ ہمیں اس علاقے میں جلد کی بڑی بیماری ہوں اور ہماری ہیلپ کریں وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وٹسائپ کے ذریعے ان مریضوں کی تصویریں بھی بھی جوا سکتے ہیں اور ہم ان کو لائی ویڈیو کال کے ذریعے مریض کو ڈائگنوز کر کے ہم نے اپنے ڈاکٹرز کو اس کے لئے استعمال کرنا ہم نے بہت پہلے سے شروع کیا ہوتا لیکن اب جو کہ ہم پہلے بھی کرتے سے لیکن اب جو سلاب زدگان ہیں وہاں تک فزیکلی جانا ہر جگہ چاہے ممکن نہیں ہے اور اس کے لئے کسی ڈاکٹر کا بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈرمٹالوجی سما بھی بیٹھا ہو اگر وہ ہمیں ان کے تصویریں بھیج دیں ہمارے سے ویڈیو کال کروالیں ہم نہ صرف وہاں پہ ان کو ڈائیگنوز کر کے اور اگر ان کے پاس دوائیاں نہیں ہوں گی ہم یہاں سے ان کو د دوائیاں بھی بھیجیں گے ٹھیک ہے مطلب آن لائن انہیں دیکھا جائے گا ٹریٹ کیا جائے گا اور اگر وہاں پہ دوائیاں نہیں ہیں تو وہ یہاں سے دوائیاں بھی امداد کے ذریعے وہ بھیجی جائیں گی پروفیسر ڈاکٹر عظیم جہانگی خان صاحب ہمارے سب مہتر ہوتے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے اور سکنز کے حوالے سے جناب ہم بات کر رہے تھے اور مجھے آپ نے اجازت دینی اپنا بہت سارا کیال رکھیے گا ملتے ہیں ک اللہ حافظ